محکمہ پی ایچی کے ڈیلی ویجر ملازمین نے ملازمت کو مستقل کرنے کے مطالبے پر اپنا احتجاج جاری رکھا ہوا ہے ان ملازمین کی طرف سے کئی دیگر مطالبات بھی اجاگر کیے جا رہے ہیں آج منگل کے روز عارضی ملازمین نے ادھیانپور میں ایک دھرنا دیا ان میں سے ایک عارضی ملازمین ارشاد احمد بیگ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اس وقت ڈیلی ویجر قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اگر دیکھا جائے تو ہر محکمہ میں ڈیلی ویجر ہی زمینی سطح پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں دن رات کام کر رہے ہیں بیگ نے کہا اگر یہ ملازمین کام کرنے میں کوئی کو تاہی بردیں تو تمام محکمہ جات کے مفلوج ہونے کا خدشہ ہے انہوں نے سرکار کی اس پالسی کی نکتہ چینی کی کہ عرصہ پچیس سال سے کام کر رہے ڈیلی ویجر کو ابھی تک مستقل نہیں کیا جا رہا ہے اور حد تو یہ ہے کہ ہمیں وقت پر عجرت بھی نہیں مل پاتی ہے جس کی وجہ سے ہم قسم پرسی کے آئیام گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیلی ویجر ملازمین محکمہ کی ریڈ کی ہڈی ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی خدمات ایمانداری سے سر انجام دی ہیں تاہم انہیں حکام کی بے حصی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بیگ نے ال جی انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ ہمارے مسئلے کو اس سارو چوہٹ کے تحت جد از جد حل کیا جائے پیش ہے یہ ریپورٹ اس وقت ہمارا یہ سلسلہ میٹنگوں کا جو شروع ہوا ہے یہ ہم نے ڈوڈا ڈیویجن سے کل سے سٹارٹ کیا ہے میٹنگوں کا دور جو ہے یہ ہمارا جو بینر اس وقت ہمارے پیچھے ہے پی ایچ ایمپلائیز یونائیٹڈ فرنٹ یہ جمہو پراونس کا ہے اس وقت ہم ڈسٹکڈوڈا کے یونٹ سے کر رہے ہیں اس وقت مسئلہ ہی ایک ہے اس وقت جو ہمارا ڈیلی ویجر انیس سو چورن میں کے بعد ہمارے جمہو کشمیر سٹیٹ جو تھی جو اس وقت یوٹی ہے اس وقت اگر مین مدہ دیکھا جائے اس میں پینڈنگ کیا ہے کون سا مسئلہ ہے سرکار کے پاس جو جائز ہے اور جو قابل قبول ہے جو انہوں نے قبولا ہے پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلی سابقہ حکومتیں تھے انہوں نے بھی اس کو مانا تھا تسلیم کیا تھا اور جو اس وقت کی کیا کہتے ہیں ال جی سرکار ہے انہوں نے بھی اس کو مانا ہے لیکن صرف یہ مانتے ہیں مانتے تو یہ اس لیے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے برحال اب چھوٹے بچے ہم نہیں ہیں یہ مانتے اس لیے ہیں کیونکہ ان کے جو اٹھائیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کو یہی ڈیلی ویجر چلا رہا ہے یہ کھاتے پیتے اپنے گھر سے ہیں کماتے اپنے گھر سے ہیں کھا کر گھر سے آتے ہیں اور کام کرتے ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹوں کا یہ بہت افسوس کی بات ہے اس کی ہم پہلے سے ہی نندہ کرتے ہیں جو ہمارا پی اچی امپلائیز یونائٹڈ فرنٹ ہے جمہو پراؤنس کا اس کا ایک ممبر ہونے کے ناتے آپ کے چینل کے وساست سے ال جی انتظامیہ سے بلکہ ال جی انتظامیہ کو ہی نہیں اپنے پردان منتری اپنے ہوم منسٹر جو ہماری یوٹی چلا رہے ہیں ان سے ایک بار ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے جو ہمارا پروٹیسٹ اکیس تاریخ کو جمہو سے شروع ہوا تھا تو جہاں پہ ہمارے ڈیلی ویجر کو لاتھی چارج کیا ہم اس کی بھی مذہمت کرتے ہیں لیڈر جو وہاں سامنے تھے ہم نے ان کو پہلے ہی بولا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے لاتھی چارج کرنا ہے وہ ہم پہ کرو جو ہمارے ساتھ گریب ڈیلی ویجر ہے ان کو کچھ مت کرو بارحال ان کا کھمیازہ تو وہ اٹھا رہے ہیں ہر ایک لیڈر اس وقت جمہو کشمیر کا ہے وہ ان کو اس وقت مذہمت کر رہے ہیں کیوں مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو یہ آتا پتا کچھ نہیں ہے کہ لاتھی چارج کیا ہوا گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے حالانکہ اس وقت اگر دیکھا جائے استحال ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ اس وقت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں گریبی کی سطح کے نیچے اس وقت ہمارا جمہو کشمیر کا ڈیلی ویجر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے ادھر سے تو بڑے بلنگ باند دعویٰ ہیں ہمارے پردان منتری کے ہوم منشٹر کے ہمارے ال جی صاحب کے کہ ہمارا جمہو کشمیر جو ہے وہ پیریارٹی پہ ہے ہم یہاں سکیمیں شروع کر رہے ہیں ہم یہاں پیسہ بیج رہے ہیں تو ہمیں دکھتا نہیں ہے کہیں ان کی وہ سکیمیں کہاں ہیں کیونکہ ایک اتنا بڑا ایک لات سٹھ ہزار ڈیلی ویجر کے بچے اس وقت جو ہیں وہ پڑائی سے محروم ہو رہے ہیں جب ان کے پاس کھانے پینے کے لالے ہیں وہ پڑائیں گے کیسے اپنے بچوں کو اگر اتنا ایک لات میں یہ کہتا ہوں ہم اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں دن رات سوچتے ہیں کہ اگر ان کے سارے بچے اس وقت جو ہیں ان کی فیملیز اس وقت لگ بگ لگ بگ کوئی چھے لاکھ کے قریب ہیں اگر ان کے بچے سارے کے سارے اس وقت انپڑ رہیں گے جو روائیہ انہوں نے روا رکھا ہے ڈیلی ویجر کے ساتھ تو آگے فیوچر جو ہمارے جمہو کشمیر کا وہ کیا ہوگا تو آپ کی وساطت سے ہم ایک بار ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہم نے اکیس تاریخ کو ٹرائل دی ہے ان کو یہ جگانے کے لیے یہ ایک پروگرام کیا تھا ڈاکٹر جندندر جی کا ہم نے گہراو کیا تھا کیونکہ وہ ہمارے ریپریزنٹیٹو ہیں جمہو کشمیر کے ان کو ہم نے اپنے ووڈ سے سپورٹ سے طاقت دے کے ڈیلی میں بٹھایا ہے پردان منتری کے ساتھ اگر وہ اس وقت یہاں ہمارے اپنے گریب ڈیلی ویجروں کا یا اپنے عوام کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ان کو یہ ذہن سے نکالنا چاہے کہ وہ بعد میں بھی اس کرسی پہ بیٹھیں گے یا وہ پاور ان کو ملے گی ان ڈیلی ویجروں کو میں آپ کے وسائل سے جو یہاں نہیں آئے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم سرکار کے ساتھ یا اپنی جنگ جو ہے یہ جاری اور ساری رکھیں گے اور اپنے مطالبات جو ہمارے جائز اور دیرینہ مطالبات ہیں انیس سو چورنمے کے بعد جو یہاں کا ڈیلی ویجر دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے مفت میں کام کر رہا ہے اس وقت جو اپنا حق لینے کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے سارے جتنے بھی اس وقت کسی بھی قسم کے جیسے کوئی آئی ٹی آئی کیڈر کا ہے انیس سو چورنمے کا بیچارہ ہے یا سی پی ورکر ہے یا لینڈ ڈونر ہے ہم سبوں کے لیے لڑ رہے ہیں یہ جو بینر ہے یہ سبوں کا بینر ہے یا آپ لوگ ہیں سارے کے سارے ممبر ہیں ہم بھی کسی نہ کسی ایسوسیشن کے عہدے دار تھے ہم بھی کہیں پریزیڈنٹ کہیں جنرل سیکٹری تھے لیکن جب ہم اس بینر کے نیچے آ گئے ہم نے اپنا سارا کچھ وہ ایک سائیڈ میں رکھ دیا کوئی جنرل سیکٹری نہیں ہے کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے ہم سارے کے سارے اس وقت ڈیلی ویجروں کے ساتھ انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ڈیلی ویجر جو ہے اس وقت بازارتہ طور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیا کہ دوہزار چودہ کے بعد پسا جا رہا ہے ایک لیڈر ادھر سے نکلتا ہے دوسرا لیڈر ادھر سے نکلتا ہے اللہ بے لیڈروں کو پتا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیلی ویجر ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کی وساست سے کہ ہم دوہزار چودہ میں آپ لوگوں کے بول رہے تھے کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے یہ صرف آپ کا ٹائم جو ہے ٹائم ویسٹیج کے لیے یہ آئے ہیں اور یہ اپنا گھر بنانے کے لیے آ رہے ہیں اور اس وقت ریزلٹ آپ کے سامنے ہے لیکن ابھی بھی کوئی بات نہیں ہے ہم ڈیلی ویجروں کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے میری سب سے ریکویسٹ ہے یہ جو اس وقت ٹیم جو یونائٹڈ فرنٹ کی ٹیم جمہو میں ہے وہ آنسٹ لوگ ہیں کوئی بھی آپ کو ان کے نام پہ پیسہ نہیں مانگے گے کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے اس کو پریزیڈنٹ بنانا ہے اس کو جنرل سیکرٹری بنانا ہے صرف لڑنا ہے آپ نے اپنے مدے پر اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے جو بھی ڈیلی ویجر اس وقت سن رہا ہے یہاں بیٹھ کے یا باہر ان کو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت یہ پروگرام ایک سسٹم شروع ہوا ہے چاہے وہ میٹنگوں کا دور ہے چاہے پروٹیسٹ کا ہے اس کے لیے بازابتہ ڈیلی ویجر کا ساتھ ہونا چاہے اگر ڈیلی ویجر یہ چاہتا ہے کہ اس وقت وہ آگے کے لیے اپنا فیوچر جو ہے وہ مستقبل جو ہے اچھا دیکھیں گے اگر اس وقت ڈیلی ویجر سویا رہا تو بعد میں جو ان کی جب حکومت وغیرہ کا جو وہ انتظام ہے وہ پھر دو سال کے بعد کہیں آپ کی سنوائی ہوگی پھر کیا ہوگا کیا نہیں اس چیز کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا اس وقت جو ہے یہ موقع ہے ان کو آگے سے الیکشن ہے اور الیکشن کی ہار جیت جو ہے وہ اس وقت جمہو کشمیر میں ڈیلی ویجر پہ ہے ڈیلی ویجر ہمارا جو ہے ہمارا ووٹ اس وقت چھے لاکھ ہے چھے لاکھ کے ساتھ ہمارے پرمنٹ لوگ بھی سارے ہیں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اکیس تاریخ کو ہمارے پرمنٹ جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اسٹریشن تین تین کی تین ہمارے اسپرنٹ میں آگئی ہیں انہوں نے باز عبتہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ آگے رہو ہم آپ پہ پیچھے بلکل سپورٹ میں ہیں جس وقت بھی کوئی کال ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ لوگ انہیں اپنے دماغ کو ٹھکانے رکھنا ہے ادھر ادھر کی وہ باتیں سب چھوڑ دینی ہے اسٹریشنوں کی باتیں چھوڑ دینی ہے ہمارا بینر جو ہے یہاں کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے جو ڈیلی ویجروں کے بچوں کے لیے لڑنا چاہتا ہے انصاف کے لیے لڑنا چاہتا ہے وہ اس بینر کے تلے آ سکتا ہے یہاں کسی قسم کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے صرف وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں جو اپنے کو پریزیڈنٹ یا جرنل سیکٹری بول سکتے ہیں یا کوئی اور قسم کی وہ لوٹ مار جو وہ کرتے تھے یہاں وہ اجازت کسی کو نہیں دے دیں گے ہم اور نہ کسی کو اجازت ہے باقی آپ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ میرے بازارتہ دماغ میں ہیں سینے میں بسی ہوئے آپ سیدھے سادھے لوگ ہو آپ کو جہاں کوئی کیا کہتے ہیں لال جنڈا دکھاتا ہے ادھر بھی جاتے ہو پیلا جنڈا دکھاتا ہے ادھر بھی جاتا ہو لیکن اب تھوڑا سا آپ لوگوں نے صبر اور حمد سے کام لینا ہے آپ نے اب بازارتہ طور ایک بندے کو دیکھا اس نے کس طریقے سے آپ کا استحصال کیا اور ہم آپ کو بولتے تھے کہ یہ آپ کا استحصال کر کے خود کو سٹینڈ کر کے یہ ادھر سیاسی سائیڈ میں جانے والا بندہ ہے اور وہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے میرے حساب سے تو اب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وسیم صاحب سے میری گزارش ہے جب بھی یہ کہیں جائیں گے ڈیلی ویجروں کا مدہ جو ہے اس کو اجاغر کریں گے اور لاسٹ میں میں یہ اپنے کیا کہتے ہیں ایل جی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو جتنا جلد ہو سکے اتنا اس کو حل کیا جائے ایس آر و چوہٹ کے تحت اس کو حل کیا جائے اور باقی جو انہوں نے کرنا ہے ہمارے ساتھ جو نیگسیشن ہوگی اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں لیکن جو انہوں نے تین تاریخ کی میٹنگ ہے اس میں یہ کچھ نے کچھ فیصلہ ہمارے لیے اچھا سنائیں گے اگر اچھا ہوگا تو ہم بھی اسی طریقے سے چلیں گے ویلکم کریں گے اس فیصلے کا اگر خدا نہ خاص تھا اس میں ڈیلی ویجروں کا کسی قسم کا کوئی نقصان ہو تو ہمارا فرنٹ جو ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا ہمارا اسی وقت ڈیلی ویجروں کو بازابطہ ایک کال آئے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم نے پردان منتری کو بھی گہرنے جانا ہوگا ڈیلی ہم وہاں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہوم منشٹر کو بھی جانا پڑے گا وہاں کے لیے بھی ہم تیار ہیں صرف آپ لوگوں کا ساتھ ہونا چاہے اسی کے لیے بہت بہت شمیل